میٹرک پاس طلبہ کے لیے پاکستان ائر فورس میں بحثیت ائرمنٹ جوائن کرنے کا سنہری موقع ایسے سٹوڈنٹس جو مزید پڑھائی کے خرشے افورڈ نہیں کر سکتے وہ پاکستان ائر فورس میں لازمی اپلائی کرنے اپلائی کرنے کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایویون ایم اویف چودری فرم ایڈوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل چینل پر نئی ہیں تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ٹائم ویسٹ کے بغیر ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے میں ایڈورٹائزمنٹ پر آ جاتا ہوں اور مین چیزیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں ایڈورٹائزمنٹ میں مین چیزیں شیئر کرنے کے بعد آپ کے ساتھ اپلائنگ پروسیجر شیئر کیا جائے گا ویورز سب سے پہلے تو دیکھیں اور لکھا ہے جی ایئر مین کی جو ہے وہ آپ شمولے تک تیار کریں اس کے بعد لکھا ہوا ہے جی آن لائن ریجسٹریشن جو ہے وہ آٹھ جنوری تک چودہ جنوری دوہزار چوبیس ہو گئی آج آٹھ جنوری ہے آن لائن ریجسٹریشن کا آگاز ہو چکا ہے اس لیے میں ویڈیو بنا رہا ہوں اب ایئر مین مین ہے اور اس کے اندر مزید کیٹیگریز ہیں وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آپ اسے کیٹیگریز بھی بول سکتے ہو ایر مین کی ٹائپس بھی بول سکتے ہو ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے ایرو ٹریڈرز پاکستانی مرد غیر شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں میٹرک پاس اوکے ساڑھے بارہ سے بیس سال تک ان کی ایج ہونی چاہیے قد ایک سو تریسٹ سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر ہونا چاہیے اور تلیمی قابلیت میٹرک سائنس کم از کم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا اور آپ کی فزکس کمیسٹی اور ریاستی کم از کم تیتیس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس ہونی چاہیے اوکے اور انگریزی میں آپ کے کم از کم سنتالیس فیصد نمبر ہونے چاہیے دونوں پارٹس کے ملاکے اوکے اس کے بعد نیکس بڑھتے ہیں نیکس جو ہمارے پاس ٹائپ آ جاتی ہے وہ پی ایف اینڈ ڈی آئی ٹھیک ہے پی ایف اینڈ ڈی آئی آ جاتی ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستانی مرد جو ہے وہ غیر شادی شدہ اپلائی کر سکتے ہیں ایج وہی سیم ہیں اور قد ایک سو اٹھاتر تا ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر نظر سکس بائی سکس ہونی چاہیے تلیمی قابلیت کی بات کریں تو میٹرک سائنس کم از کم ساٹھ فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو فزیسک میسٹری ریازی جو ہے وہ پنتالیچ سے نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو انگریزی میں کم از کم پچاس فیصد نمبر ہونے چاہیے سیلیکشن سینٹر پر بورڈ انٹرویو سے پہلے فیزیکل بھی ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے فیزیکل ٹیسٹ کے اندر جو آپ کی جو ہوتی ہیں مطلب چین اپس ہونی چاہیے ریچ اپ ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی پوش اپ ہونی چاہیے ٹھیک ہے ایک میل آپ کی رننگ ہوگی یہ انشاءاللہ اللہ میں نیکس میں ویڈیو بناوں گا اس کے اندر شیئر کر دوں گا فیزیکل ٹیسٹ پاس کرنے اس کے لیے لازمی ہے اس کے بعد ویورڈ نیکس جو آجاتا ہے وہ ہے سکیورٹی ٹھیک ہے اب سکیورٹی کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستانی مرد گیر شادی شدہ ایج ساڑھے ساترہ سے بائیس سال قد ایک سو پچھتر سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر نظر سکس بائیس سکس تلیمی قابلیت میٹر سائنس کم از کم پچپن فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا ہو اور انگریزی میں کم از کم پنتالیس فیصد نمبر ہونے چاہیے مزید اس کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس کے بعد ویورز ہمارے پاس جو آ جاتا ہے وہ ہے ایم ٹی ڈی ٹھیک ہے ایم ٹی ڈی کا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر پاکستانی مرد گیر شادی شدہ عمر ساڑھے سترہ تھا بائیس سال اور ساڑھے سترہ تھا چوبی سال اگر آپ کے پاس درائیونگ لسنرز ہے قد ایک سو اٹھ سٹ سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر ہونا چاہیے نظر سکس بائیس سکس ہونی چاہیے میٹرک سائنس کم از کم پچاس فیصل نمبروں کے ساتھ پاس کر سکتے ہیں پاس کیا ہو اور انگریزی کم از کم آپ کے جو ہے وہ پنتالیس فیصل نمبر ہونے چاہیے اس کے بعد ویورز ہمارے پاس آ جاتا ہے سپورٹس میں ٹھیک ہے اب سپورٹسمنٹ کی کیوں ریکوائرمنٹس ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں پاکستانی مرد گیر شادی شدہ عمر ساڑھے پندرہ سے بیس سال قد ایک سو تریسٹ سے ایک سو اٹھاسی سینٹی میٹر تلیمی قابلیت کی بات کریں تو میٹرک سائنس کم از کم ساٹھ فیصل نمبروں کے ساتھ پاس کیا اور جن امیدواروں نے زلہی سبائی بین القوامی سطح بر کھیلوں میں نمائیہ کار کردگی کے سناد حاصل کیوں ایسے امیدوار انگریزی میں پنتالیس فیصل نمبروں کے بجائے تیتیس فیصل نمبروں کے ساتھ بھی اہل ہوں گے جسے ہم سپورٹس کوٹا بولتے ہیں سپورٹس کی بنیاد پر بلتی ہونے والے امیدوار سپورٹس ڈیوٹی کے ساتھ سار ٹریڈ ڈیوٹی بھی سر انجام دیں گے اوکے اب مزید یہ تو ہو گئی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی اب یہاں پر دہی علاقہ جاتے ہاتھوں میں فیبر پکتون خان فارٹا گلگت بلکستان اس کے حوالے سے یہاں پر بتایا گیا ہے کہ پاکستان اور زاد کشمیر کے منظور شدہ دہیاتی علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار جنہوں نے میٹرک سائنس کم از کم پچاس فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کیا اور انگریزی جو ہے وہ تیتی فیصد نمبروں کے ساتھ پاس کی ہو وہ کر سکتے ہیں اپلائی ٹھیک ہے اور اس کے بعد خیبر پکتون خان فارٹا گلگت بلکستان کے لیے ہمیشہ سے آپ کو پتا ہے کہ کافی جو ہے وہ ریلیکسشن رہی ہے وہ سارا کچھ یہاں پر منشن کیا گیا ہے یہ اگر میں سارے مزمون پڑھنا شروع کر دوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی میں مین من چیزیں آپ سے شیئر کر رہا ہوں اس کے بعد بھی ورز آ جاتا ہے یہاں پہ پی اے پاکستان ایور فورڈ کے حاضر صرف اور ریٹائر ملازمین کے بچوں کے لیے کچھ ہے دوزار اکی جائے اس سے پہلے میٹرک پاس کرنے والوں کو اوریجنل سندھ جو ہے وہ لازمی پیش کرنی ہوگی ٹھیک ہے انٹرمیڈیر پاس امیدوار جن کے میٹرک یا انٹرمیڈیر میں گریزی میں کم از کم نمبر چالی فیصد ہوں گے وہ بھی برتی کے اہل ہوں گے تمام امیدواران کو عمر کی بلائی حد میں ایک سال کی رائب دی جائے گی تمام امیدواران کو یہ بہت زبردست ہو گیا ہے معلوماتی کتاب چپتدائی امتحان کے بعد آپ کو دستیاب ہوگا اب یہاں پہ ہے جی سیلیکشن کا طریقہ کار کوشش کر رہا ہوں کہ یہ بھی آپ سے شیئر کر دوں ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل ڈٹیل ہو تاکہ آپ کو جو ہے وہ بار بار دوسری ویڈیو سے نہ دیکھنی پڑیں سیلیکشن سینٹرز پر ذہانت نظامی نسابی امتحان انگلیش فزکس اور ریاضی مضامین پر مشتمل پرسنیلٹی ٹیسٹ اور انٹرویو اور ابتدائی تیبی معنی ہوگا ابتدائی امتحانات پاس کرنے کے بعد میرٹ کی بنیاد پر منتخیب امیدواران کا سیلیکشن سینٹر پر ائر ہیڈ گویڈر سیلیکشن بورڈ میں بھی انٹروی ہوگا میرٹ کی بنیاد پر منتخیب ائرمین کو تربیت کے لیے کوہٹ بھیجا جائے گا ائر ہیڈز کے میرٹ کی بنیاد پر سیلیکشن کے تمام مراحل کے نتائج ہتمی ہوں گے اس کے بعد اگر ابتدائی طور پر منتخیب امیدواران کو دوبارہ تفصیلی تیبی معنی میں ہیپرٹیٹرز بی سی جو وہ ایسے ٹیسٹ کیے جائیں گے اور اگر آپ میں یہ ایسا ہوگا تو دین آپ کو جو ہے وہ موضوع قرار نہیں دیا جائے گا اور اگر بعد میں موضوع قرار پائے تو پھر ڈسٹراج کر جائے جائے گا یہ کچھ چیزیں ہیں یہاں پر سیلیکشن میں کون لوگ اپلائی نہیں کر سکتے درزل کمانین کے خلاف ورزی کرنے والے اپلائی نہیں کر سکتے یہاں پر جو بتایا پی اے ایف سے جو ہے وہ جو نموضوع قرار پائے گئے ہیں آلڈری وہ نہیں کر سکتے اور وہ امتحان میں تین مرتبہ شامل ہو چکے ہوں ایسے میدوار جنہوں نے اپنی حسنات میں ردو بدل کی ہوگی غلط معلومات فراہم کی ہوگی عدالت سے سزا یافتہ کوئی قانون ہے اخلاقی جرم میں آپ شامل تھے وہ بھی نہیں کر سکتے ایک ہی انٹری کے لیے ایک سے زائد سینٹرز پر ریجسٹریشن کروانے والے میدوار بھی نہیں کر سکتے کسی بھی سرکاری ملازم سے بڑھ طرف شدہ مضابع سسپینڈ ہو گئے ہیں کسی وہ بھی نہیں کر سکتے اوکے اب یہاں پر جی آپ کو کیا سہولیات کیا دی جائیں گی یہ سب کچھ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مدت ملازمت تنخواہ اور پی ای ایف کی موجہ پولیسی اور سکیل کے مطابق مفتخانہ اور رہائش ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو پی ای ایف کے پولیسی کے تحت جو ہے وہ رہائش وغیرہ دی جائے گی فیملی اور والدین کے لئے مفتبی سہولیات ہوں گی گروپ انشورن سکیم ہوگی اندرونے بیرونے ملک جو ہے وہ آپ کو موقع ملے گا ریل اور ہوای سفر میں 50% رائت ہوگی عالی تلیمی اداروں میں بچوں کی تلیم کی خصوصی کوٹا ہوگا فریضہ حج کی ادائیگی کے لئے رائتی سفری سہولیات ہوں گی پاک فضائیہ میں رہائشی سکیموں کی میمبرشپ ہوگی اوکے اب سب سے اہم چیز یہاں پہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں اہل امیدواران جو ہے وہ اپنی اصل اصنات یہاں پہ بشمول جو آپ کا ڈی ایم سی ہے کومیشن آگتی سمارٹ کارڈ ہونا چاہیے ڈومی سائل چار ادر تصدیق شدہ پاسپورٹ سائز تصویر کی ہمراہ درد زیل کسی بھی ایک نزدیکی پی ایف انفرومیشن سیلیکشن سینٹر پر رابطہ کریں یہاں پر انہوں نے سینٹرز بھی بتا دیئے ہیں یہ نیچے یہ کب بات ہے رابطہ کرنا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آپ نے ان کے لیے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کیا ہے تو سمپل آپ موبائل یوزرز ہیں یا پی سی جوزرز ہیں تو آپ اپنے موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں آپ اپنا براؤزر اوپن کریں گے یہاں پر جب تک یہ اپن ہو رہا ہے تب تک آپ چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اس ویڈیو کو لازمی سے لائک کر دیجئے اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ویب سیٹ اپن ہو چکی ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے آئے گی اس کو سکپ کر دیجئے گا ٹھیک ہے سائٹ پر کلک کریں گے اب یہاں پر دیکھیں اپلائی اون لائن اپلائی اون لائن بٹن کے اوپر کلک کریں گے جیسے اپلائی اون لائن بٹن کے اوپر کلک کریں گے تو سیمپل پھر ایڈورٹائزمنٹ آپ کے سامنے آگئی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا سی این ایسی نمبر جو ہے وہ ویڈاو ڈیشیز یہاں پر آپ ایڈ کریں میں کوئی مثال کے طور پر جس ڈیمو کے طور پر یہاں پر ایڈ کرتا ہوں اور یہ میں نے ایڈ کر دیا میں continue to next step کے اوپر کلک کرتا ہوں جیسے کیا تو continue کے اوپر کلک کریں گے eligibility criteria کو پڑھ کے ہم continue کریں گے اب دیکھیں آپ کو کہہ رہے ہیں بتائیں جی کس کے لیے آپ نے اپلائی کرنا ہے یہاں پر وہ سیڈز آگئی ہیں سپورٹس مین ہے پی ایف ڈی آئی ہے سیکیورٹی ایم ٹی ڈی جو میں آپ کو ایڈورٹائزمنٹ پر بتا کے آیا ہوں ٹھیک ہے سیکیورٹی ہے کیونکہ گلگر بلتستان کے لیے ایرو ٹریڈ کے لیے الگ apply کریں گے آپ اگر آپ کشمیر سے ہیں تو الگ apply کریں گے ٹھیک ہے اگر آپ normal ہیں تو الگ apply کریں گے کچھ اس طرح سے ہے یہ دیکھیں ایرو ٹریڈ ہے normal ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ نے کس کے لیے apply کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ ایرو ٹریڈ normal میں apply کرتے ہیں تو آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اب یہاں پر اس کی مزید دوبارہ سے requirements open ہو چکی ہیں آپ اپنی age calculate بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پاکستانی یہ سارا کچھ بتایا ہوا ہے اب سیمپل یہاں پہ apply کا button دیا گیا ہے آپ نے اس supply button کے اوپر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ apply button کے اوپر کلک کریں گے تو ویورز آپ کے سامنے registration form کچھ اس طرح سے open ہو جائے گا اب سب سے پہلے آپ نے اس center کو select کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں میں zoom کر کے دیا تو select center جیسے آپ اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بتائیں کس کے اندر جانا چاہتے ہیں میں مثال کہ میں ملتان کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہے ہیں select category تو category already select ہے کہ ہم airman کے اندر apply کریں گے اور select branch یہاں سے آپ change بھی نہیں کر سکتے کیونکہ already آپ پیچھے سے select کر کے ہیں کہ ہم نے arrow trade normal کے لیے apply کرنا ہے cnac number آگیا full name آپ کا یہاں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں just demo کے طور پر یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں بتا رہا ہوں father name آپ کا یہاں بھی آ جائے گا ٹھیک ہے مثال کے طور پر آپ کچھ بھی جو بھی آپ کا بند ہے وہ add کریں گے اس کے بعد یہاں پر آپ نے اپنی date of birth add کرنی ہے میری بات یہاں پہ ذرا دھیان سے سننے اگر date آپ کی وہاں پر requirements کے مطابق نہیں ہوئی تو آپ یہاں پہ apply نہیں کر سکتے یہ form آپ کا submit نہیں ہوگا مثال کے طور پر 22 سال تک apply کر سکتے ہیں تو simple دیکھیں 2004 ہے ٹھیک ہے میں نے یہی select کر دیا just سمجھا رہا ہوں mail آ گیا ہے height آپ کی کتنی بنتی ہے وہ آپ نے add کر دی نہیں ہے religion آپ کا اسلام ہے اس کے بعد آپ پنجاب کا رکھتے ہیں مثال کے دور پر کیونکہ میں نے ملتان select گیا ہے آپ کے father کیا ہیں آپ کے father farmer ہیں teacher ہیں جو بھی ہیں وہ آپ یہاں پر add کریں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر پنجابی بولتے ہیں پنجابی مطابق یہاں select کریں گے اس کے بعد آپ کا address ملتان کیونکہ ملتان کو لے کے چل رہا ہوں تحصیل بھی ملتان فون نمبر آپ نے اپنا add کرنا ہے جو بھی آپ کا بنتا ہے وہ add کریں گے اگر آپ city ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے ہوگا house number it na town state province province country کا نام like میں آپ کو سمجھا بھی دیتا ہوں zone کر رہا ہوں یہ city والے کیسے لکھیں گے میں مثال دے رہا ہوں mostly city والوں کا ایسا ہوتا house number ٹھیک ہے اس کے بعد street number house number کے جو بھی آپ آئے گا وہ یہاں پر add کر ہوگی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد میں کر دیتا ہوں ملتان پاکستان اس طرح سے آپ address لکھتا ہوگی بس اگر آپ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ house number street number village والے کیا لکھیں گے تو دیکھیں آپ شناکتی card کے back جو address لکھا ہو ہے وہ وہ رہ 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 ہیں تو وہ یہاں پہ add کر دو گے اگر آپ کہیں پہ رہ 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 ہے پرمنٹ کچھ اور ہے تو اس کی پھر آپ کو message receive نہیں ہو گے اور اپنی اسی طرح سے email address بھی جہاں پہ add کر نا ہے ٹھیک اور اس کے بعد یہ کرنے کے بعد next آپ بڑھو گے next آپ کے پاس آ جائے گا add qualification سب سے پہلے qualification ذاری بات metric ہے تو metric add کر ہو گے major کیا جی science انہوں نے کری science والے سکتے ہیں آپ کے subject یہاں پہ matric science ہو گیا passing year آپ کا کون سا تھا کیا وہ اپنے یہاں پہ add کرنا ہے مثال کے طور پر میں یہ کر دیتا ہوں اس کے بعد marks update کتنے marks آپ نے update کئے تھے وہ اپنے add کرنے ہیں کتنے میں سے کیے تھے وہ اپنے add کرنے ہیں آپ جس school کا نام کیا تھا تو simple آپ جو بھی آپ school کا نام بنتا ہے وہ یہاں پر add کروگے iam not reboot کلک کروگے کلک کرنے کے بعد simple آپ submit button کے اوپر کلک کر دوگے جیسے آپ submit button کلک کریں گے وہ کہہ رہے کچھ یہاں پر refill نہیں کیا اچھا ہم نے date of birth کو چھوڑ دیا تھا 2004 پر ایڈ ہے اور simple میں دوبارہ submit کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ roll number slip نہیں ہے اس کے اندر آپ کے details آ جائیں جو آپ نے add کی ہوئی ہیں اس کے بعد یہاں پر پکچر لگانی ہے تو لگا لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر لازمی سے read کرنا ہے بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے یہ دیکھیں candidates appearing for جب test کے لیے appear ہونا ہے تو ہیں تو آپ 100 پر وہاں پہ فیس ادا کر نی ہے 30 minute پہلے آپ سینٹر میں پہنچنا ہے original computerized شناکتی card جو smart card ہے وہ لے کے جانا ہے آپ نے photocopies لے کے جانا ہے attested father and mother cnac number بھی لے کے جانا ہے اور آپ پاس شناکتی card نہیں ہے photographs لے جانے ہیں doctors are to bring جو آپ doctors registration house and job certificate ساتھ میں لے کے جائیں مزید یہاں پہ بتائیں آپ کا syllabus ہے کچھ اس طرح ہے ایک چیز میں یہاں پہ کلیئر کر دوں یہ آپ کی ساتھ ہی کیونکہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تیس جنوری دوہزار چوبیس ٹیسٹ کی ٹائلنگ ٹیسٹ کی کیا ہے اگر آج اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ٹیسٹ 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 پرنٹ نکلوا لینا ہے یہاں پہ اپنی پکچر اٹیسٹ کر لینای ہے جو میں نے ڈاکومنٹس یہاں پہ بتائے ہوئے وہ سارے آپ نے ساتھ میں اٹیسٹ کیا کرنے جب آپ کا ٹیسٹ کیلئے آپ نے جانے تو اپنے ساتھ لے کے جانا ہے اپلائی کرنے کی لائسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں چودہ جنوری رات بارہ بجے تک آپ آن لین ریجسٹ کروا سکتے ہیں ان کے حوالے سے آپ کوئی بھی کوئی سیکشن میں کمینٹ کیجئے گا میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا ویڈیو اچھی لگئے تو لائک کر دیں چینل ایجوکیشن اپڈیٹس کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید ایسی انفارمیٹی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ لوگوں کو ملتے رہیں آج کے لئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ